ہمارے ساتھی ہیں جلال پور پیروالت ہے عصاب صاحب انہوں نے بتایا کہ ان کے فیملی میں کسی کو ضرورت پیش آئی گردے کی تو اس گھر میں جب پتہ کیا تو بیٹی نے گردہ دیا عورت نے گردہ دیا پھر یہ لوگ گئے ایک ہسپیٹل میں سندھ کے اندر جو ہے مشہور ہے وہاں جا کے جب کہا کہ بھئی پیشنٹ یہ ہے اور ڈونر یہ ہے اور ڈونر جو تھی وہ عورت تھی تو وہاں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس عصاب بھائی کے بقول ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ڈونر ہے جو اپنے ماں باپ کو فیملی کو لوگوں کو قربانی کے ساتھ اپنا گردہ دے دیتا ہے جگر دے دیتا ہے وہ ساری زیادہ تر عورتیں ہیں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ عورتیں ہیں تو مرد جو ہیں وہ کہتے ہیں چھ سات آٹھ پرسنٹ ہیں وہ مشکل باقی عورتیں ہیں تو یہ ایک معاشرے کے انہوں نے رخبت آئے اس میں کئی پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ زیادہ ہے اور یقیناً پھر اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے جس نے یہ نہیں کہ اس نے گردہ دی ہے اسے کی قدر کرنی چاہیے تو یہ قربانی کا جذبہ ان کا عورتوں کا بہت زیادہ ہے مردوں سے کہاں ڈائنٹی ٹو پرسنٹ کہاں ایٹ پرسنٹ کوئی ریشوی نہیں ہے دوسری بات انہوں نے بتائی اپنی روانی میں کہہ گئے اور ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ گردے بھی لے لیتے ہیں جگر بھی لے لیتے ہیں اور جو بیراست پہ جائد حق ہے وہ بھی لیتے ہیں یہ بھی معاشرے کا ایک ہمارا رخ ہے تو اس ریکارڈنگ کا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو احساس عدا فرمائے اور ہم اپنے حقوق کو عدا کرنے کا ہمیں شوق عدا فرمائے جو ہمارے ذہن میں حق آتا ہے دوسروں کا اس کو ہم عدا کرنے والے بنیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے